اپوزیشن کے پاس قیادت نہیں اس لیے ٹوٹ کر بکھر رہی ہے فواجو دیکھاتے ہیں نون لیگ کے لوگوں کو مریم نواز کا پتہ ہے وہ اپنا بیڑا غرق نہیں کرانا چاہتے نون لیگ میں بھیانیاں اب شباشدیف کا نہیں مریم نواز کا چل رہا ہے اپوزیشن چیئرمن سینٹ کو تبدیل کرنے کا رسک نہیں لے گی مشکل وقت گزر گیا محیشت اب تیزی سے ترقی کرے گی چیئرمن سینٹ کو ہٹانے کے لیے رہبر کمیٹی کے قیام کا معاملہ پیپلز پارٹی نے سیکٹری جنرل نیر بخاری کو رکن نامزد کر دیا نیر بخاری اور یوسیف رضاگلانی پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گے اجلاس جلد بلانے کے لیے پیپلز پارٹی اپوزیشن جماعتوں سے رابطے کرے گی چیئرمن سینٹ کے لیے امیدواروں کے ناموں پر بھی غور ہوگا وزیراعظم سے نون لیگ یراکین کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آنے لگی ذرائع کے مطابق عمران خان سے پندرہ لیگ یراکین اسمبلی نے ملاقات کی ملاقات کرنے معلومیں احمد یار ہنجرا، ازھر چانڈیا، فیصل نیازی اور یاسدین شامیل جبکہ جلیل شرکپوری، چودری ارشد، نشار ڈاہا، ذلفکار بھندر بھی ملے مرکز سے بھی نون لیگی اراکین اسمبلی اڑنے کے لیے پر توڑنے لگے پنڈی گھیپ کے نواہی گاؤں کھوڑ کے رہائشی پر سہوال ڈیم کے قریب نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ جس کے نتیجے میں ایک شخص چان بہر جبکہ دوسرا بازو پر گولی لگنے سے شدید زخمی چوکی کھوڑ نے لاش اور زخمی کو سیول اسپتال پنڈی گھیپ منتقل کر دیا مزید تفتیش جاری پاکستانی ٹیم کی ورڈ کپ میں حوصلہ فضائی کے لیے دیرہ مراج مالی کے معروف پنکار دائم علی جمالی میدان میں آگئے پاکستانی ٹیم کی جیت کی خوشی میں دیرہ مراج مالی کے نجوان کھلانیوں نے ریلی نکالی ریلی ڈیپٹی کمیشنر نصیر آباد زفر علی بلوچ کی قیادت میں نکالی گئی نجوانوں نے پاکستانی ٹیم زندہ باد پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جیتے گا ہر میدان جیتے گا ہر میدان سربراد خان جیتے گا پاکستان جیتے گا ہمارا چان جیتے گا رحیم یار خان میں اے ایس پی سید سلیم کی سربراہی میں تھانا کوٹ سمابہ کی بڑی کاروائی کوٹ سمابہ پولیس نے فیصل آباد کے انتہائی خطرنا گینگ کو گرفتار کر لیا ملزمان اسلح کے زور پر لوگوں کے گھروں میں وارداتے کر کے عورتوں اور بچوں پر بھی تشدد کرتے تھے اے ایس پی سید سلیم شاہ کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس نے بتایا کہ ایس ایچو رفیق احمد سب اسپیکٹر ملک سلیم اور اے ایس سائی محمد ارشد نے جیو فینسنگ کے ذریعے ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کیا سونا نتیز عبرات موبائل فون اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت کر لیا ایس ایچو رحیم یارکان جناب عمر فاروق سلامت صاحب کی ادایت اور نگرانی میں مختلف ٹیمیں تشکیل دے رکھی ہیں ہم نے جس میں تھے ایس ایچو پورٹ سمابا اور ٹی ایس ای محمد سلیم اور ان کی ٹیم نے شاندار کارکردگی کرتے ہوئے ہاؤس رابری کی ایک واردات ٹریس کر لی ہے جس میں ہم نے تین بندے گرفتار کر لیے ہیں اور تقریبا ساڑھے تین لاکھ روپے گی ریکوری کی ہے جس میں سونا کیش دو موبائلز اور دو باچیز ہیں ان میں اس جو گینگ کا تعلق فیصلہ بات سے ہے جن میں شبیر احمد رعوف کان اور شفیق ہم نے گرفتار کر لیے ہیں جن سے اسلحہ بھی برامت ہوا ہے جبکہ ایک ملزم آصف بقایا ہے جس کے لیے ہم نے ٹیم تشکیل دے کے رکھیے اس کو جلدل جل گرفتار کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بتائیں کہ لیگل ویپن سے جو ناجائل اسلحہ ہے اس کو رکھنے اور اس کی نمائش پہ جیسے کہ پابندی ہے تو ناجائل اسلحہ کی نمائش اور رکھنے کے خلاف ایسے چھو کور سمابہ اور اس کی ٹیم نے جان فشانی سے کام کرتے ہوئے آٹھ ویپن سے ریکور کر لیے ہیں اور ہم نے ایف آئی آ سے ریجسٹر کر لیے ہیں جن میں کلاشن کو بندو اور تیس بور کے پسٹلز ایم پی فائیو ہے اور اس کے علاوہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایمیونیشن بھی بہت تعداد میں ہے ہم اس عظم سے اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے اور انشاءاللہ رہین یار خان کو ناجائل اسلحہ سے پاک کر دیں گے اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے جو اہلکاروں کو جنہوں نے جان فشانی سے کام کرتے ہوئے اس گینگ کو ٹریس کیا اور ناجائز اسلحہ کی بھاری پنڈی کو ہارٹ روڈ پر ڈمپر اور آئیل ٹینکر میت سادم دو افراد زخمی حادثہ پنڈی کو ہارٹ روڈ پر مٹھیال چو کے قریب پیش آیا پرس کیو ورمن ٹو ٹو نے تبیم داد دینے کے بعد زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا ہارون آباد میں دکاندار اپنی منمانی کے ریٹ وصول کرنے لگے شہری پریشان دکاندار ساسوں کی چیز بارہ سو میں بیچ رہے ہیں انتظامیاں ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کر رہی شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی بجٹ پاس نہیں ہوا لیکن ہارون آباد کے دکانداروں نے ریٹس میں اضافہ کر دیا ہے کسی گریٹ سیمنٹ اور گھرول ضروریات کے سمان کا ریٹ اپنی مرضی سے بڑھا دیا گیا ہے ہارون آباد کی عوام کا انتظامیاں سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ سب دیکھو کہ ہارون آباد یہ جڑی دکاندار نے ایم ایپ بیزنی تا سمان کریدنایا سی جیڑی سپلائی پہلے میں نور دیر سو دی میر دی سی وہ ہی سپلائی تائی سو دی میر رہی ہے انہوں پچھنوالا کوئی نہیں ہے گا تاکہ انہوں کوئی پچھے دسے جی ایسی کوئی گھالکار دیں اٹھنے کے ڈالوں کتھے پہنچ گیا ہے ستونجا روپے ڈالوں واد گیا ہے ساٹھ روپے واد گیا ہے وہ سمجھا تو یہ میں گھرہی ساری زیادہ بہت رہی ہے ہارون آباد دا پھورے حالات ہیں کسی دکاندار چلے جو گوشتہ لے چل جو سبزیت چل جو سیمٹہ لے چل جو ہٹٹہ لے چل جو آٹھ سنٹریہ لے چل جو ہر بندے دو دیڑی چند لو سور کا ریڈ ہے وہ کہا گا یہ دو سو دی ہے ڈیڑھ سو دی ہے کسی دو بھی پچھن در سنالا نہیں ہے ہرون آباد دے لاتنے کسی دو بھوٹ کو ہی آ رہا تھا ریڈ کی یہ سور کا اینے جی کیوں دے رہا کہ تب دیلی آئی ڈالر ہوتے چلا گیا ایس یو پی جام شوروں کی طرف سے تارکین وطن کے خلاف احتجاجی مظاہرہ سٹیشن روڈ کوٹری سے پریس کلپ تجاجی ریلی نکالی گئی مظاہرین کا کہن تھا کہ سندھ میں سازش کے تحت تارکین وطن کو آباد کیا جا رہا ہے سندھ کے وسائل پر اور غیر متعلقہ افراد کابیز ہیں اور سندھی قوم اس وقت بدھالی کا شکار ہے حکومت سندھ سے مطالبہ ہے کہ تارکین وطن کو فوری طور پر ان کے ممالک بھیجا جائے حفظہ باد میں کسوکے بائی پاس کے قریب مشروع بات کی جالی فیکٹری پر پولیس کی بڑی کاروائی تھانہ صدر پولیس نے مشہور برینڈ کی جالی بوتلے بنانے والی فیکٹری پکڑ لی لاکھ روپے کی جالے تیار بوتلے برامر دو ملزمان گرفتار مزید گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں کاروائی مشہور برینڈ کی انتظامیہ کی نشاندہی پر کی گئی رحیم جارخان کے مزارنگپور میں ماں نے دو کمسین محضور بچیوں کو زنجیروں سے جگڑا ہے علاج کی کے پیسے نہیں دکھیاری ماں کا حکومت سے علاج کرانے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں رحیم جارخان سے رحیم جارخان کے نواحی علاقہ موزارنگپور میں مجبور ماں کلسوم نے اپنی دو ذہنی محضور بچیوں بارہ سالہ فرزانہ اور دس سالہ شبانہ کو زنجیروں سے جگڑا ہوا ہے بچیوں کی ماں کلسوم کا کہنا ہے ان محضور بچیوں کی پدائش کے بعد میرا شوہر مجھے بے یاروں مددگار چھوڑ کر چلا گیا مجبوری کلسوم نے کھانا ہی تھی بددویں کھویں دیا میں کیا کر سک دیا اممہ میں کہا جیرہ کو جہاں میں لازے علاج کروائے میں کہا جیرہ کوئی سہارا کہیں نہیں نہ میرا بیٹا ہے ہیک میرا بہی ہے وہ میں کوئی روڈی کپڑا بہی آپڑا دینا ہے گھاروالا چھوڑ گئے نے بچے دکھاتے یہ تو بچے جیرے پسان مازم پسانوں کو نیسے کھوا سکتے دکھے آری ماں کے پاس بچیوں کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں گھروں میں مزدوری کر کے مشکل سے دو وقت کا کھانا بھی پورا نہیں ہوتا چار پائی پر بندی بچیوں کو دیکھ کر ماں پر کیا گزرتی ہے وہ ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے متاثرہ ماں کی حکومت سے علاج کی اپیل کیمرامین محمد رازق کے ساتھ عزیلک چودری ٹوڈے نیوز رحیم یارخان ہارونا باپ نے چار سالے بچہ ٹریکچر کے پہیے کے نیچے آ کر موقع پر جان بہک ہو گیا بچہ اپنے گھر کے پاہر کھڑے ٹریکچر کے پاس کھیل رہا تھا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں